نمسکار ابی سٹان نیوز سمبودت کرتے ہوئے راستپتی رامنات گووین نے کہا کہ راجے پالو کو لوگوں سے جیویند سرکار بنانا چاہیے انہیں سنویدان نرماتا ہو نیجنتا اور سرکار کا مطر داشنک اور مار درکشک بانا جاتا ہے راجے پالو کو اپنے راجیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیں دینا چاہیے ایک نیزی سمبلیر میں راستپتی رامنات گووین نے راجے پالو اور اپ راجے پالو سے یہ بھی کہا کہ وہ یاد رکھے کہ راجے کے لوگوں کے کلیان اور سیوہ کے پرتیوے وچ راجے پالو کی جمعہ داری کا ذکر کرتے ہوئے گوین نے کہا کہ ہمارے ویششک سنویدان نرماتا ہو کی رائے تھی کہ راجے پال عام لوگوں کو اور سرکار کے دوست لام لوگوں اور سرکار کے دوست دارسنک اور مار درشک ہوں گے اس موقع پر سبھی راجیوں کے اندرس شاہ ستر پردیسوں کے راجے پال اور اپ راجے پال کونفرنس کا حصہ بننے پہنچے اس کے لئے وہ پراشپتی، ویکیہ رن نائیڈو، پردھان منترین نریندر موڈی اور گرہ منترین مرشاہ نے بھی سم ملن میں حصہ لیا کیندر سرکار نے آج ای ویزا کو لے کر ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے آپ کو بتا دے کہ سرکار نے ای ویزا کو لے کر ایسا فیصلہ سنایا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چین کے ناغریکوں کو اس کا لاب نہیں ملے گا بھارت اگلے سنوار سے ایک بار پھر اپنے ای ویزا سویدہ شروع کرنے والا ہے اس کے جاریے دنیا بھر سے پرڈکوں کو بینہ کسی پریشانی کے بھارت آنے میں سہولیت ملے گی حالانکہ بھارت نے اس سویدہ کو چین کے ناغریکوں کو نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے اتنا ہی نہیں نہیں کینیڈہ سمیت کئی اور دیشوں کو بھی سویدہ نہیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اگلے دیش منتران نے فیلحال ان ایک سو چھپن دیشوں کے لیے ای ویزا سویدہ پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن دیشوں کو یہ سویدہ ملے گی ان میں امریکہ ویتنام سنگاپور تائیوان کے علاوہ ایک سو باون انہیں دیش شامل ہوں گے لیکن جن دیش کے ناغریکوں کوئی ای ویزا نہیں ملے گا ان میں چین، کینیڈا، بریٹین، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا اور سعودی عرب شامل ہیں چین کے اندرگت آنے والے ہنگ کونگ اور مکاؤ کے لوگوں کو بھی ای ویزا کی سویدہ نہیں دی جائے گے لیکن چین سے الگ تائیوان کی لوگوں کے لیے بھارت نے یہ سویدہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ سیدھے طور پر چین کو بھارت کے بدلتے رخ کا سندے سے دراصل چین لگتار بھارت کے ساتھ آکرمک رویہ اپنا رہا ہے خبر پنجاب سے آج پنجاب ایدان زبا میں ہنگامہ ہوا ہنگامہ اس بات پر ہوا کی سی ایم جنجید سنگ جننی نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ مجیٹ یا شراب کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ کو بتا دیں کہ پنجاب ایدان زبا کے سپیسل ستر کے دوران دوسرے دین گروار کو دوپیر بات سدن میں زبردست ہنگامہ ہوا ہنگامہ اتنا بڑھا کی آتھپائی کی نوبت آگئی سی ایم چرنجید سنگ چننی نے بکرم سنگ مجیٹیا سے کہا کہ آپ کا روم روم گندگی سے جڑا ہے آپ نشے کے کاروبار سے جڑے ہیں اس پر اکالی دلن کے سدس سے بڑھک گئے اور سی ایم کی چیئر کے سامنے پہنچ گئے ہنگامے کے بیچ سپیکر نے سدن کی کاروبار استقاد کر دی وہیں کانگریس کے سدس سے انہوں نے سی ایم چننی کے آگے ڈھال بنا دی اور بحث شروع کر دی سدن کی کاروبار استقاد ہونے کے بعد بھی سی ایم کی چیئر کے پسامنے اکالی اور کانگریسی سدس سے کے بیچ بحث جاری ہے بحث جاری رہی جس میں سی ایم اپنی چیئر پر بیٹھے رہے اور چاروں طرف سے کانگریس کے ویدائکوں نے ایک گھیرہ بنا لیا مندری اوپی سونی مجیٹیا کو سمجھاتے دکھائے دی وہیں راجہ ونڈک پرگٹ سنگ سکجندر دھندہوہ کلجیت ناغرہ اور انہیں سدس سے اکالیوں سے بلجائے اگلی خبر بھی پنجاب سے ہے جہاں پر سرکار نے بی ایسف کا شیطر بڑھا دیا اسی کے سب سرکار کا سمرتھن دیا کیپٹن امریندر سنگ نے آپ کو بتا دیں کہ 15 کلومیٹر سے لے کر 15 سے 50 کلومیٹر کا شیطر کر دیا گیا ہے جس کو لے کر ہنگامہ شروع ہو گیا ہے لیکن اسی کے بیچ کیپٹن امریندر سنگ نے اس سرکار کا سمرتھن کیا ہے پنجاب ویدھان سبا آپ کو بتا دیں کہ پنجاب ویدھان سبا کے وشیش تطر میں سر سمتی سے بی ایسف کے ادھکار شیطر بڑھانے کے کیندر کے فیصلے کو رت کر اس کے خلاف پرستہ پارت کیا گیا جس کے بعد پنجاب کے پورف سیئم کیپٹن امریندر سنگ نے ٹویٹ کر کینسرکار کے فیصلے کا سمرتھن کیا پورف سیئم کیپٹن امریندر سنگ نے کہا کہ بی ایسف کے سنچالن شیطرہ ادھکار کا وشتار نہ تو پنجاب کے ادھکار کا اولنگن کرتا ہے اور نہ ہی قانون ویوستہ بنائے رکھنے میں راج پلس کی شمتہ پر سوال اٹھاتا ہے یہ راستے سرکسہ سے سنبندت ہے انہوں نے دھورایا کہ اس معاملے کا راج نیتی کرن نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس مدے کو اٹھا رہے ہیں وہ قانون ویوستہ اور راستے سرکسہ کے بیچ اندر نہیں کر پا رہے ہیں پنجاب پلس کی طرح بی ایسف ہماری اپنی ہی سینہ ہے وہ کوئی بہاری طاقت یا ویدیسی سینہ نہیں ہے جو ہماری زمین پر قبضہ کرنے آ رہی ہے ادھر کانگریس سانسد منیس ٹیواری نے بھی اس مدے پر ٹویٹ کیا کہ بی ایسف مدے پر پنجاب ادھان سبا کا سنگلپ پنجاب راجے کی سور سمت اچھا کو درشاہتہ اچھا قدم ہے حالانکہ یدی پنجاب کا راج نیتی ورگ گمیر ہے تو عدی سوچنا کی ساموہک سامویدھانک چنوٹی ہی آگے کا راستہ ہے خبر کنگنا راناوت سے جڑی ہے کنگنا راناوت اپنے ویبادت بیان کو لے کر چرچہ میں رہتی ہے لیکن اس بار انہوں نے ایسا بیان دیا ہے جس کو لے کر وہ کافی ٹرول ہو رہی ہے اور لوگوں کا گصہ ان کے اوپر بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا ایک انٹرویوی کو دوران انہوں نے کہا ہے کہ جو انیس سو سنٹالیس میں آزادی ملی تھی وہ ایک بھیگ تھی یعنی کہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو آزادی ملی وہ ہم کو بھیگ میں ملی ہے اس کے بعد ان پر ورون گاندی نے بھی حملہ بولا آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی سانسد ورون گاندی نے اپنے ترک کنگنا راناوت کے اس بیان کا کڑا ویروت جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انیس سنٹالیس میں آزادی نہیں بھیگ ملی تھی ورون گاندی نے ٹوئٹ کر کہا کہ کبھی مادمہ گاندی کے تیاغ اور تپیسیا کا اپمان کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے ہتھیاروں کو مہیمہ منڈت کیا جاتا ہے کنگنا کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بی جے پی سانسد ورون گاندی نے کہا کہ اب شہید منگل پانڈے سے لے کر رانی لکشمی بھائی چندر سیکھر آجاد سہید بھگت سنگھ اور نیتا جی سباس چندر بوچ جیسے لاکھوں سو تنتر سینانیوں کی گربانیوں کا اپمان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسے پاگلپن کہا جائے یا دیشتر ہو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بی جے پی سانسد ورون گاندی کا یہ بیان کنگنا رانوت کے اس بیان کے بعد آیا جس میں ایک کارکرم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ دیس کو اس لے آجادی انہوں نے سی سو سینٹالیس میں نہیں وہ آجادی بھیگ تھی انہوں نے کہا اس لے آجادی تو دوہزار چودہ میں ملی اپنے اس بیان کے کارکرم کنگنا رانوت کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خبر جمہ کسمیر سے جمہ کسمیر میں آئے دنوں مدبیڑ ہوتی رہتی ہے سرکسہ بلو اور آتنگوادیوں کے بیچ مدبیڑ ہوتی رہتی ہے جب مکسمیر کے کلگاہ میں سرکسہ بلو نے ایک آتنگیوں کو مار گیا پورے علاقے کو سرکسہ بلو نے گھیرہ آنے جانے کے سبی راستے کو بند کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ گروہ وارک اور سرکسہ بلو کو کلگاہ کے ایک علاقے میں آتنگیوں کی موجودگی کی سوچنا ملی تھی اس کے بعد بڑی سنگیا میں پولیس کرمی اور سینہ کے جوان موقع پر پہنچے سینیہ دیکاریوں نے آتنگیوں کو آدم سمبرن سمبرن کرنے کے لئے کہا لیکن انہوں نے فائرنگ شروع کر دی بھارتی سینہ کے جوانوں کی اور سے کی گئی جواب بھی فائرنگ میں ایک آتنگی مارا گیا فی الحال اس کی پہچان تو نہیں ہو پائی ہے اس سے پہلے کشمیر میں لگاتار ہو رہے ٹارگٹ کلنگ کو دیکھتے ہوئے شرکسہ بڑھا دی گئی تھی صبح شرینگر کے سرائب اللہ علاقے میں شرکسہ بلو نے تابر توڑ کاروائی کرتے ہوئے سبھی دکانوں کو اصل کشمیر میں ایک سبتہ کے بھیتر دو لوگوں کی ہتیا اور گرینیڈ حملے ہو چکے ہیں بیٹ بارے والے علاقوں میں ہوئے حملوں کی باز شرکسہ اچانک بڑھا دی گئی تھی آپ کو بتایا دے کہ اکٹوبر سے لے کر اب تک استھانی لوگوں کی کافی ہتیا ہو چکے جس میں یو پی کے بھی ناغرک شامل تھے اور بیہار کے بھی جس کے بعد سے وہاں پر جو مزدور لوگ تھے ان کا پلائن شروع ہوا تھا یہ معاملہ تب شروع ہوا جب کشمیری پندیتوں کی آواز اٹھائی گئی جب سے یہ معاملہ آپ کو ویسے اگر صاف طور پر ہم آپ کو بتائیں تو تین سو ستر کے بعد سے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اب جو معاملے اکٹوبر سے لے کر اب تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں ناغرکوں کی استھانی ناغرکوں کی ہتیا ہوئی ہے لیکن اب اس فلال کے انت سرکار اور ہماری انڈین آرمی نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب آتنگ وادیوں کا بلکل جڑ سے صفایہ کرنا ہے دیش اور دنیا کی خبروں میں فلال کے لئے تو نہیں لیکن دیکھتے رہے یہ بھی سٹار نہیں کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا فلال دیجئے اجازت نمشکال